حملہ لگا تار جا رہی ہے حملے پر حملے ہو رہے ہیں اور اس بات کو لے کر یہاں پر کہیں سے بھی حماس حملہ نہ کر دے امریکہ کے پورو راشپتی ڈونالڈ ٹرمپ جو کہ ایران کی دھڑکنے اور بھی بڑھا رہے ہیں ٹرمپ بار بار نے اتنی آہو کو ایران پر حملہ کرنے کے لیے اکسا رہے ہیں تو وہی اب خبر آ رہی ہے کہ ایزرائیل نے ایران کے خلاف سب سے بھینکر حملے کا پلان تیار کر لیا ہے ایران میں کب حملہ ہوگا اس کی تاریخ اور جگہ تیائے کر لی گئی ہے ایران کو دہلانے کا پلان نیت نیہو نے ٹرمپ کے ساتھ مل کر بنا لیا ہے ایران نے ایران پر حملہ کرنے کے لیے ایسی تاریخ چنی ہے کہ ایران پر جب ایران حملہ کرے گا تو ایران کو اس کی بھنک تک نہیں لگے گی خبر مل رہی ہے کہ ایران نے ایران پر سب سے بڑے حملے کے لیے پانچ نومبر کا دن چنا ہے اور پانچ نومبر کو ایران پر ایسا حملہ کرنے والا ہے کہ پورا ایران دھوا دھوا ہو جائے گا اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر ایران نے ایران پر بھم برسانے کے لیے پانچ نومبر کا دن ہی کیوں چنا ہے تو اس کی کئی وجہیں ہیں وجہ نومبر ایک ایران نے پانچ نومبر کے دن ایران کو دہلانے کا پلان اس لیے بنایا ہے کیونکہ پانچ نومبر کے دن ہی ایران میں راشترپتی چناو کے لیے ووٹ ڈالے جانے ہیں اس لیے نیتنیاہو نے پلان بنایا ہے کہ جب پوری دنیا کی نظر ایران میں ہو رہے راشترپتی چناو پر ہوگی تو اس کا فائدہ اٹھائیں گے اور ایران میں خس کر تباہی مچائیں گے اور ایران جب تک سملے گا تب تک تو بہت دیر ہو چکی ہوگی وجہ نومبر دو امریکی راشترپتی چناو میں اس بار کانٹے کی ٹکر ہے اسرائیل کو امید ہے کہ ڈونالڈ ٹرمپ ایک بار پھر چناو جیت کر امریکہ کے راشترپتی بننے والے ہیں اس لیے اسرائیل نے ٹرمپ کے کہنے پر ہی پانچ نومبر کو حملے کے لیے دن چنا ہے اس کے پیچھے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ امریکہ کے موجودہ راشترپتی جو بائیڈن نہیں چاہتے کہ اسرائیل ایران کے پرمانو ٹھکانوں پر حملہ کرے جبکہ ٹرمپ شروع سے ہی اسرائیل کو ایران پر حملہ کرنے کے لیے اکساتے رہے ہیں اس لیے اسرائیل نے تیہ کیا ہے کہ پانچ نومبر کے دن اگر ٹرمپ کے پکش میں ووٹ پڑے تو اسرائیل امریکی چناووں کا رخ دیکھ کر ایران پر دعویٰ بول دے گا یہ وہ پلان ہے جس کی وجہ سے نیتیاہو اور اسرائیل کی خطرناک فوج پانچ نومبر کا انتظار کر رہی ہے ایران کے قلاب انتقام کے ایک ایک منٹ گن رہی ہے علاقہ ایران پر حملہ کرنا اتنا بھی آسان نہیں رہنے والا کیونکہ پانچ نومبر کو حملے والا پلان دنیا کے سامنے آ چکا ہے انٹرنیشنل میڈیا میں اس بات کی اٹکلیں چل رہی ہیں کہ نیتیاہو پانچ نومبر کو حملہ کرنے والے ہیں اس لیے حملے کا جواب دینے کے لیے ایران بھی چوکننا ہے ایران کے سپریم لیڈر ایات اللہ خامنین اب کھل کر کہہ رہے ہیں اگر ایران پر حملہ ہوا تو وہ بھی تباہی مچا دیں گے لیکن ٹرمپ ہے کہ رہ رہ کر نیتیاہو کو اکسا رہے ہیں امریکہ کے پروہ راشتپتی ڈونالڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر نیتیاہو کو ایران پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا ہے ٹرمپ نے پھر کہا ہے اسرائیل کس بات کا انتظار کر رہا ہے ایک اکٹوبر کو ہوئے ایران کے حملے کے 19 دن بعد بھی نیتیاہو خاموش ہیں لیکن ایران بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ نیتیاہو کی یہ خاموشی زیادہ دن تک نہیں رہے گی اور جس دن نیتیاہو کے سبرکہ باندھ ٹوٹا اس دن پوری دنیا میں نیتیاہو کے انتقام کی چرچہ ہوگی اور دنیا دیکھے گی اسرائیل پر حملہ کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے اور اسرائیل اپنے دشمنوں سے کیسے بدلہ لیتا ہے تو یواؤ کو کٹرپند کی آگ میں جھوک کر کیسے ان کی آقا مزے کرتے ہیں دنیا گھومتے ہیں ایشو ارام کی زندگی جیتے ہیں اس بات کا کھلا سام کرنے والے ہیں اور ایک ویڈیو جو کہ اسرائیل نے جاری کیا ہے ذرا دیکھئے گا دھیان سے کیسے انہوں یواؤ کو دیکھنا ضروری ہے جو کی کٹرپند کی آگ میں آگے تو بڑھتے ہیں یہ بھی نہ سوچے کہ ان کے آقا ایشو ارام کی زندگی جی رہے ہیں ہماس کا اصلی چہرہ ہم بے نکاب کریں اس سے پہلے آپ اس ہینڈ بیگ کو گوھر سے دیکھئے یہ ہینڈ بیگ ہماس کے چیف رہے سنوار کی پتنی کے ہاتھوں میں دیکھا گیا آپ خود تصویر دیکھئے یہ ہماس کے چیف رہے یاہیا سنوار کی پتنی ہے جن کے ہاتھ پر ہرمیس برکن جیسی انٹرنیشنل کمپنی کا ہینڈ بیگ ہے اب ایک بار پھر آپ اس ہینڈ بیگ کو دیکھئے پھر اس کے آگے کی کہانی ہم آپ کو بتاتے ہیں دراصل اس ہینڈ بیگ کی چورچہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ کوئی معمولی ہینڈ بیگ نہیں اس ہینڈ بیگ کی قیمت آپ جانیں گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے دراصل ہماس کے آقا رہی یاہیا سنوار کی پتنی نے جس بیگ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے اس بیگ کی قیمت 35,000 ڈالر ہے یعنی کہ بھارتی کرنسی میں اس ہینڈ بیگ کی قیمت 26,90,221 روپے ہے اب آپ اندازہ لگائیے کہ کیسے یہ لوگ ہماس کے چیف بن کر کمانڈر بن کر مزے کاٹ رہے ہیں ان کا پورا پریوار لگزری لائف جی رہا ہے اور قریب لوگوں کے ماسوم بچوں کو جنگ میں یہ لوگ مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اس کی سچائی آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں جو یایا سنوار زندگی بھر کازہ پٹی کے ماسوم لوگوں کو جنگ کی آگ میں جھوکتا رہا اس کا خود پورا پریوار فلسطین میں نہیں رہتا ہے یایا سنوار کا پورا پریوار قطر کی رازدھانی توہا میں رہ کر مزے کاٹ رہا ہے اور دوسروں کے بچوں کو کٹرپندھ کی آگ میں جھوک کر یہ لوگ ایشو حرام کی سندگی جی رہے ہیں صرف یایا سنوار کا پریوار ہی نہیں خود ہماس کا چیف رہا یایا سنوار قطر میں رہتا تھا اور قطر سے ہی اسرائیل پر حملے کا آدیش دیتا تھا وہ تو 16 اکٹوبر کو یایا سنوار کی قسمت خراب رہی کیونکہ وہ گاجہ پٹی میا اور اسرائیل نے اسے ڈھونڈ کر اس کا کام تمام کر دیا لیکن اسرائیل ڈیفنس فورس نے اب جو تصویریں جواری کی ہیں وہ پھٹ کے نوجوانوں کے لیے ایک سبق ہے یہ تصویریں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ ماسوم بھولے بھالے لوگوں کو زہاد کے نام پر یہ لوگ پھڑکاتے ہیں اور خود اپنے پریوار کے ساتھ ویدیش میں بیٹھ کر موج مارتے ہیں بیورو ریپورٹ ریپبلک پھارت